محمد کے غلاموں کا کفر میلا نہیں ہوتا نماز جنازہ میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ علماء کرام اور کمیونٹی لیڈرز بھی کثیر تعداد میں موجود تھے اس موقع پر تکبیر ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ایک ایسا دردناک موقع ہے جس پہ ہم سب آزاروں کی تعداد میں یہاں گٹھے ہوئے ہیں برمنگم شہر میں جہاں ہمارے تین نوجوان جن کو شہید کیا گیا جس طرح صبر اور تحمل کا مظاہرہ لوائکین نے کیا ہے اور جس طرح صبر کی تلقین کی ہے اور جس کا خود بھی مظاہرہ کیا یہ دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی ایک بہت اچھا اور پازیٹیو میسج ہے خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جنازے کے موقع پر کہا گیا ہے کہ یہ برطانیہ اب ہمارا ملک ہے اس کی جو املاک ہیں یہ ہماری املاک ہیں اس کی کاروبار ہمارے کاروبار ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری زماداری ہے پھر سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے طرف سے ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی کا ذکر کم کیا جاتا ہے بجھر کہ وہ پاکستانی کیوں نہ ہوں اور جب وہی اگر کمیونٹی ہے بریٹش پاکستانیز ہیں اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو وہ بریٹش نہیں لکھتے ہیں ایشن نہیں لکھتے ہیں بلکہ یا تو پاکستانی لکھتے ہیں کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں ایسے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اس کا انہوں نے ثبوت دیا پوری پاکستانی کمیونٹی مسلم کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا اور ایک توصر جو مسلم کمیونٹی پاکستان کے خلاف دیا جاتا تھا کہ دیشتگردی میں انوالمنٹ تو اس میں ان شہیدوں نے اپنی جان کا نظرانہ دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیونٹی کو برطانیہ کو ایک بہت بڑے فساد سے بچایا ہے سب سے پہلے تو میں جو رویہ اختیار کیا ہے اور جس کا در ڈیگنٹی کے ساتھ اس سانیہ کو دیگنٹی کے ساتھ سانیہ کو دیگنٹی کے ساتھ سانیہ کو دیگنٹی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے سب سے پہلے تو میں فیملی کو اور جن ہمارے بھائی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو اخراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان فیملیز نے جو رویہ اختیار کیا ہے جس کا در ڈیگنٹی کے ساتھ اس سانیہ کو برداشت کیا ہے اس کی مثال جو ہے تاریخ میں نہیں ملتی اور میں ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس کو جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادت پر سبر کا مظاہرہ کیا ہے اور خاص کر برمیگم کے لوگ جو ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں خاص کر پاکستانی بھائی ہیں یہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے ہمارے سر جو ہیں فخر سے اونچے کر دیا ہیں اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے ٹاررنس کا مذہب ہے پیس کا مذہب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کے بعد کم از کم ساری دنیا کو یہ میسج ضرور گیا ہے جو ہمارے خلاف مختلف قسم کے لیبل دہشتگردی اکسٹیزم فنڈامیٹلزم کے جو ہم پر شاپ لگی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا فیر ہے تو اس کے بعد وہ شاپ جو ہے وہ دھل جانی چاہیے پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی پاکستانی غلطی کرتا ہے تو پوری اسلام کی اور پاکستان کی شاپ جو ہے نظر آتی ہے جیسے پورے پاکستانی جو ہیں وہ اکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں جب کوئی پاکستانی اچھا قدم کرتا ہے تو ان کو پاکستانی نہیں پھر ایشیای اور دوسرے نام جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بھائیوں کا رویہ برمیگام میں اور برطانیہ میں بہت ہی قابل فخر ہے اور اس پر ہم جتنا بھی فخر کر سکیں کام ہے ہمارے تین نوجوان بچے جو اس آدسے میں شہید ہو گئے ہم ان کے لئے دعائے مفرد کرتے ہیں اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ کمینیٹی کو یونائٹ ہونا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے اس کی افلاح بابود کے لئے ہمیں کام کرنا چاہیے سالہ ڈوریٹری کرنے چاہیے اور آج ہمارا جو پیغام گیا ہے وہ ہمارے مذہب کی بھی تشریح ہوئی ہے اور ہماری ایک پاکستانیت کی بھی تشریح ہوئی ہے کہ ہم ایک اچھی قوم ہیں اور اچھے مذہب ہیں ہمارا کہ ہم یونائٹ ہو کے اس ایفرٹ کو آگے لے کے چلیں گے دیکھیں بیسیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہر آدمی نے اللہ کو جان دینی ہے لیکن جو موت ان تین نوجوان پاکستانیوں کو ہوئی ہے میرا خیال میں اس پورے بھرمنگم یا پورے برطانی کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے گی جنہوں نے اپنی جان دی اور نہ صرف اپنی پراپٹی بلکہ اپنے ملک اپنے برطانی بلکہ ہمارے مسلمان ہونے کے ناتے اور پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارے سر جائز فخر سے بلند کیے ہمیں جتنا بھی ان پر فخر کرنا ہے وہ کام ہوگا محس اپنا جتنا صبر فیملیز نے دکھایا جتنی وزڈم اینہ چاہے آئے کارٹی بندیاں چاہے انہاں نے سنگل ہینڈلی کام لیاں دیئے تو دس ایریا نہیں تھے ایتھے صحیح ریس رائط سونے سن جکن سوچ سمجھ کے اسلام استعمال کر کے انہاں نے سب کچھ نو نیوٹرلائز کیتا ہے میں سمنا کارٹی بندے کارٹی انسان ہیں ایس دنیا چاہے جیرے جس پلے بھوٹر شاید ہو گیا نیچل سکتے ہیں تے این گلاں کارسکتے ہیں تارک صاحب نے کیتیا نے انکریدب روال مدل ایتھے فر اللہ برطان مسلم و نن مسلم ایتھے اسلام ورماند دین اور یہ اسپیشلی انده ورماند دین ویدیو 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 تینا ویدیو ویدیو تین تین جو شاید برمگم شہر میں ہوئے ہیں پورے برمیگم میں دوسری دن میں بالکل خموشی تھی اور یوکے میں بھی پوری خموشی تھی ہار کمیونٹی بندہ آج اتھا جنازے پر آزر سی انگلیش کمیونٹی نا انڈین کمیونٹی نا سی کمیونٹی نا انگلیش کمیونٹی نا کہ آیا انہا جنازہ پڑھے ہیں لیکن انہا اپنی رسپیکٹ پے کرنے مارے ہیں اتھا ہار کمیونٹی نا بندہ آزر سی آج سب سے پہلے تو میں تکبیر ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور کمیونٹی سے کومنٹس ریکارڈ کرائے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں یوت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ان کو چاہیے کہ ایمپلوئیمنٹ مارکٹ کو اچھی طرح سیس کریں کہ جب وہ کوالیفیکیشن لے کر ایمپلوئیمنٹ مارکٹ میں آئیں گے اور اگر اس طرح کی حرکتوں میں وہ بھی اپنی حصہ ڈالیں گے تو امکان ہے بلکہ بہت زیادہ امکان ہے اب کہ ان کے پاس کریمنل ریکارڈ بھی ہو تو جس کے پاس کریمنل ریکارڈ ہوگا اس کو یہاں جاب کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے اس کے کوئی اپورٹیونٹیز نہیں رہ جاتی دوسرا بات یہ بار بار ارپیٹیڈلی میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جواز کیا تھا ان رائٹس کے پیچھے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جواز کوئی بھی ہو کوئی بھی زی شعور آدمی اس ایکٹس آف کریمنلیٹی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اولا ترجیح یہ ہے کہ سب سے پہلے برطانیہ میں امن کی فضاء اور بالخصوص ویس میڈلنز اور بیمینگم کے اندر ایک امن کی فضاء پھلائی جائے جب امن قائم ہو جائے پھر دوسری سٹیج یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو محرک تھے ان کا ہم تجزیہ کریں کرٹیکل انیلیسس کریں اور اس کے لیے جو پرائیم منسٹر ڈیویڈ کیمران نے کہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں جو سکھ ہیں یعنی وہ بیمار طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا پہلے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ بیماری کیسی ہے کہاں سے آئی اور پھر اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو میں یہ تکبیر ٹی وی کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ ضرور غور کرنی چاہیے اور اس ٹریٹمنٹ کے لیے فقط ایک پولیس کا کام نہیں ہے بلکہ پوری جتنی ایجنسیز ہیں لوکل اوثارٹی سے لے کر نیچے سیول سوسائٹی تک تمام طبقات کا یہ بنیادی اب فرض ہیں کہ وہ مل بیٹھیں اور تجزیہ کریں کہ ان رائیٹس کے پیچھے کون سے محرک جو ہیں وہ کار فرما تھے تیسری بات جو میرے ذہن میں سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اسلامی میڈیا ہے اس وقت بھی حمدی تعالی سکائی کے نیٹ ورک کے اوپر ایک پورا برپور اسلامی میڈیا کا ایک رول ہے انہوں نے اتنی برپور کوریج نہیں دی بالخصوص جو ہمارے شہدائے برمینگم تھے تین وہ جوان جو شہید ہوئے ان حادثات میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی شہادت بالاتر ہے کسی کوریج کے لیے اللہ تعالی نے ان کو شہادت کی موت دی ہے مگر پھر بھی میڈیا نے اسلامی میڈیا نے اپنا وہ کام کیا ہے کہ بروقت انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ صورتحال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام کمیونٹی اس وقت پوری برمینگم کی کمیونٹی ویس میڈلنڈ کی اور پوری برطانیہ کی کمیونٹی فقط مسلمان نہیں بلکہ ہر مذائب کے لوگ نے یکجیتی کا ثبوت دیا ہے اور یہی وہ ٹرینڈ ہے جس ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ہے موسیقی موسیقی تمام extیں جیزیزی کی بھی تیرے دین کیا تو ،؟ نیجی بھی بھی جیریکی ایک میں رہاً ڈیمائی شریف سنگیام جامعاً ڈیمائی شرط سے ہے جیسدمی شرط سے چاہران وثور بات رہے زیادت سارت سنگیام کھولتے ہیں میں نے جیسی بنائی دینیمائی شرط سے شرط سے شرط جیوش رہے جیسی بھرمیج میں پر مجاری شرط سے جیسی برمیموں سنگید توشید آخر اور وہاں تجوہر ہماری تجارہ رہوار یا ا Kot باری تجارہ خانئے ساتھ اگرام کیا اور اگرانی اندرعای تقریہ سکتا ہے جسران بہتحت طلب ساتھ اگراد کی کاری تجارہ چیزم کا مقاحتک اور اگران ساتھ اگرام کی غوانبر تجارہ سنوات جگہ حکومتا ہے اور اگرانی تجارہی سے خطروع کرتے ہیں اور حکومتا ہے جانا ہے جو من قدر آپ کی حسین ایدگا اور قتالات سر ، مجھے آئے آپ کو اکرامل مجھے کے ساتھ اگرے زیاد کی عملی امرارت کے ساتھ düستے دولار، مجھے اگرے اگرے امبر، کیا تھی بگر ایسا رات او طرحت بھی بگران شاشتے ہیں اور وہاں جوشان شخصیوں کے ساتھ رات سے بگرانی کروہم بندہ تاڑید رات آجاً، بسیار شاہر کے لگرانی شاہر کے ساتھ بگری لیکنی بھی کا اپنی اسٹی طرح اور ایک اپنی اس بیٹر پارا کسی ضروری تقریب زیادرین حاصل آنے والدکار ش boل مجزت Eyesر Piece اور تو پورے پاتہ جسمیت党 میں لها نظر کرنے والدکار تو کی طلیف بیرے وقت زیادرین حاصل باکدر میں ہمارے سکتا ہے فرمی برمیتا ہے بنام مجھلے کے ساتھ بڑی نمید جو برکیم مجھلویکن بردکیم ، اسے اعزت مجھولے علاقے حاصلی نکال چاہے حاصل روزنیاں تحواراتوں نے ساوویز کیا ریانات کیا تحواراتوں کو حجمان نہیں کیا وہ وہ جمحل باعتبار جسرہی کیا نشتر کنم دماغی اگر آپ کا این مسارَ تحواراؤناً تحواراتی بائن باعتاً لنمتا باعتبار اور جمحل رکھو اور بي آج پر نحنان پر وقت محامال حا رہے ہیں کے ساتھ کاریات ڈالتا حقا سابsem 100 کسیم تارید ہمیں قوارے پر اقاری اablقا فیلوہ محبورہ محبورات اور محبورات وقتی کیسا جگرام کرنے osób معلومت بھی اصف سایتیش آئی مرید ترجم لکم وقتی کیسا لڑا مولتو پر اطلال شمع تراؤل لحظ